بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے ناظرین کیسے ہیں امید خیر وافیت سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفظ و پناہ میں رکھیں اکثر خواتین آتی ہیں ہمارے پاس اپنی الٹرسونڈ ریپورٹس لے کے کہ ڈاکٹرز نے کہہ دیا کہ آپ کو بلکی یوٹرس کا مسئلہ ہے اور آپ آپریشن کروا دیں بلکی یوٹرس یعنی رحم کی سوزش ہے آپ کو نظریہ مفرد اضاء کے تحت بلکی یوٹرس غدی ازلاتی تحریک میں ہوتی ہے اور غدی اصابی تک اس کی اثرات رہتے ہیں ہوتا یہ ہے کہ جب عورت کا مزاج اپنی اصل سے ہٹ جاتا ہے تو اس کے اندر یہ کیفیات وارد ہو جاتی ہے سب سے پہلے ہم آئیں گے کہ وہ جو ہم منصوبہ بندی کے لیے عدویات استعمال کرتے ہیں غیر فطری طریقے اس میں کنڈوم کا بہت زیادہ بے تحاشا استعمال ہے اس میں کاپرٹی کا استعمال ہے اس کے اندر وقفے کے لیے گولیوں کا استعمال ہے وقفے والے انجیکشن ہے ان کا بے تحاشا استعمال ہے ای سی پی گولی کا استعمال ہے جب آپ کے ہارمونز ایم بیلس ہو جائیں گے اسٹروجن ہارمون آپ برونی طور پر لینا شروع کر دیں تو ہارمونز تو پہلے بھی آپ کے اندر پیدا ہو رہا ہے لیکن جب وہ زیادہ ہوتا ہے تو اس وجہ سے چونکہ منسز بار بار آتے ہیں اور کھل کے آتے ہیں اور بڑا ہیوی فلو ہوتا ہے بلڈ کا اور کچھ عرصے کے بعد یاد و رحم کے اندر سوزش شدت اختیار کرتی ہے تو وہاں پر وہ بن جاتی ہیں پانی کی تھیلیاں یا پھر وہاں پر ٹیومر بھی بن جاتے ہیں اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہیوی فلو منسز کا ہو ہو کے پھر عورت اس قابل نہیں رہتی کہ وہ اپنے کمر کو سیدھا کر سکے وہ پھر کہے گی میرے پیڑو میں بھی درد ہے میری کمر میں بھی درد ہے میری ٹانگوں میں بھی درد ہے میرے کندے کھینچے ہوئے ہیں میری آنکھوں کے پیچھے درد ہے میری آنکھوں میں جلن ہو رہی ہے میرے ہاتھوں میں جلن ہو رہی ہے مجھ سے کوئی کام نہیں کیا جارہا گھر کا بے شمار قسم کی علامات اور گھر والے بھی اکتا جاتے ہیں کہ اب اس عورت کا کریں کہ حالانکہ یہ جتنے معاملات ہوتے ہیں میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ ہم مرد جو ہیں اگر ہم اپنی خواتین پر یہ ظلم نہ کریں منصوبہ بندی کی بے تہاشا چیزوں کا استعمال نہ کریں تو وہ کبھی بھی بیمار نہ ہو بلکہ بہت کم بیمار ہو سب سے پہلے تو ہم نے ان چیزوں کو اگر استعمال کرنا بھی ہے تو بڑی احتیاط کے ساتھ اس کو استعمال کرنا ہے بے تہاشا استعمال ہمارے ہاں رواج ہو چکا ہے جس کے پرس کو چیک کریں وہ کنڈوم بے تہاشا استعمال ہونے کی وجہ سے ایسے اکثر کیسے سامنے آتے ہیں تو ہم جب الٹرا سون کروانے کے لیے بھیجتے ہیں تو وہ بلکی یوٹرس کہہ کے ساتھ اپریٹ کا کہہ دیتے ہیں اگر اپریٹ اس کا حل ہے تو پھر میرے خیال میں اس کے بعد کسی عورت کو بیمار نہیں ہونا چاہیے یہاں ایسی صورتحال جب اندر سے رحم گل سڑ جائے ٹھیک ہے اس کے اندر زخم بہت زیادہ ہو جائیں پھر سرجری کے علاوہ کوئی حل نہیں لیکن اگر یہ کیفیات نارملی ہیں تو پھر اس کا دوا سے علاج کیا جائے تو سب سے بہتر رہتا ہے ٹھیک ہے اور جب یہ کیفیات وارد ہوتی ہیں عورت کے چہرے پر چھائیاں چہرے کے اوپر جلندار دانیں نکلنا شروع ہو جاتے ہیں چہرے کی رونک غائب ہو جاتی ہے پیٹ سموتھ گول ہو جاتا ہے بلکل جس طرح پانی سے بری ہوئی مشک ہے ایسا محسوس ہوتا ہے اور وہ شدت درد کی وجہ سے کوئی کام کرنے کے قابل نہیں رہتی تو اس کا علاج جو سمپل آرگن کیوری نظریہ مفرد آزا میں ہے میں وہ بیان کروں گا انشاءاللہ اللہ پاک اپنی رحمت سے اس سے مکمل طور پر شفاہ دیتے ہیں ہاں اگر آپ نے اپریڈ کروا بھی دیا ہے لیکن اس کے مزائی تو وہی ہے نا آپ کا وہی علامات آپ کو تنگ کرتی رہیں گی چاہے آپ کو وہ ہیوی فلو منسز کا آئے یا نہ آئے لیکن وہ درد ہیں وہ دردوں کی کیفیت اور وہ تناؤں کی کیفیت وہ چرچرہ پن وہ دوسرے معاملات یہ سارے اسی طرح سٹیل رہتے ہیں سمپل آرگن تھیوری نظریہ مفرد آزا کے اندر اس کا ایک بہترین علاج اکسیر ورم کے نام سے ہے سابر ملتانی رحمت اللہ علیہ نے بڑی آسانیاں پیدا کی ہیں طبق کے اندر الحمدللہ اچھا نسخہ میں ارز کیے دیتا ہوں یہ آپ خود بھی بنا سکتے ہیں کسی بھی اچھے پنسار سٹور سے یہ آپ چیزیں لے لیں اس میں ہے حلدی ملٹھی اور سانف تین چیزیں ہیں یہ آپ پچاس پچاس گرام لے لیں اور ایک سو پچاس گرام ریمند خطائی یہ جڑے سی ہوتی ہیں براؤن کلر کی اچھی کوالٹی کی پنساریاں سے پنسار سٹور سے لیں جو تازہ عدویات پروائیڈ کرتا ہو آپ کو ان کا آپ پاورڈر کروالیں اور اس کی مقداریں خوراگ پانچ سو میلی گرام سے ہزار میلی گرام اگر عمر زیادہ ہے تو ہزار میلی گرام کر لیں اگر عمر اتنی زیادہ نہیں ہے یعنی تھلٹی پلس ہے تو پھر آپ اس کا پانچ سو میلی گرام کا کیپسل دن میں تین بار ارک مکو کاسنی اور سانف یہ تینوں ارکیات لے لیں کسی اچھی کمپنی کے ان کو آپ مکس کر لیں ایک کپ گرم نیم گرم ارک کے ساتھ اس کو آپ استعمال کریں اور اتنی دیر تک اسے استعمال کریں جب تک آپ کو مکمل آرام نہ جائے آپ ہر ماہ کسی بھی اچھے الٹرا ساؤنڈ سے سپیشلس سے آپ اپنا الٹرا ساؤنڈ کروائیں اور اس کی رپورٹ کو دیکھیں کہ وہ بلکی یوٹرس جو ہے وہ کی ساتھ تک بہتر ہوئی ہے ٹھیک ہے ہوتا یہ ہے کہ جب یہ رحم جو ہے اندر سے ڈھیلی پڑ جاتی ہے سوزش ہو جاتی ہے وہاں پر پانی کی تھیلیاں بن جاتی ہیں تب یہ کسی ایک سائیڈ پر جھک بھی جایا کرتی ہے جس کو اکثر کہتے ہیں کہ اس کی رحم ٹل گئی ہے تو اس کی بھی بڑی شدید تکلیف ہوتی ہے اچھا جب یہ آپ کی رپورٹ نارمل ہو جائے چاہے آپ کو دو تین مہینے دعا کھانا پڑے اس کو بڑے دھیان سے استعمال کریں تو اس کے بعد جو اگلا نسخہ ہے وہ ہے صفوہ اسگند کا اسگندہ جس کو کہتے ہیں اس میں ہے اسگند ناگوری سو گرام پچاس گرام زیرا سفید اور پچاس گرام جو ہے وہ خوشک دھنیا اس کو بھی گرائنڈ کر لیں اس کا بھی آپ اپنی طبیعت کے مطابق پانچ سو میلی گرام سے ہزار میلی گرام ایک کے کیپسل صبح دو پہر شام گائے کا دودھ مل جائے بہت بہتر ورنہ پانی کے ساتھ اسے آپ استعمال کرتے رہیں تو اللہ کی رحمت سے اس کے فضل سے آپ کی یہ ساری علامات آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائیں گے اب آتے ہیں غزا کی طرف غزا کے اندر گرمی ہو سردیوں کی غزائیں میں آپ کی نظر کرنے لگاؤں اس میں ہے شلجم مولی گاجر مونگرے قدو گیا توری یہ چھے سبزیاں سب سے زیادہ بہتر ہیں آپ کے لئے ان کو اس انداز سے بنائیں کہ اس میں تھوڑا سا دیسی گھی یا زیتون کا تیر حلدی کالی مرچ زیرہ سفید چھوٹی لہچی بڑی لہچی یہ ڈال کے اس کو آپ صرف پکا لیں اس کو بھوننا نہیں ہے اس کے ساتھ آپ چتھائی چپاتی جو ہے وہ یا تھوڑے سے آپ بھی ہے نا جی یہ پیزے شوار میں ان سے آپ مکمل دور پر پرہیز کریں تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے تھوڑے عرصے کے بعد تھوڑے عرصے کے بعد اللہ پاک آپ کو انشاءاللہ انشاءاللہ مکمل شفاہی آپ کریں گے اللہ رحمت والا معاملہ فرمائیں گے اپنا آپ بہت سارا خیال رکھے گا اور ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ